سلسلہ قادریہ رضویہ التاریہ کے دسویں پیر و مرشد کا تذکرہ بنا فیضان سری سقطی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان سری سقطی رحمت اللہ علیہ دعائے اتار یا اللہ پاک جو کوئی ٹوئنٹی فائیو صفحات کا رسالہ فیضان سری سقطی پڑھ یا سن لے اسے اپنے اولیاء کی غلامی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے آمین و جاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے جسے قیامت کے دن میری زیارت نصیب نہ ہو حضرت ابی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جسے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی ارشاد فرمایا وہ بخیل یعنی کنجوس ہے ارز کی گئی بخیل کون ہے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پرزیاہ درود چھوڑیو مت درود کو کافی راہ جنت کا رہنما ہے درود صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد ہم نے تیری خاطر شرابی کا دل دھو دیا سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے ایک عظیم بذب کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نشے کی حالت میں زمین پر پڑا تھا اور اس کے موں سے شراب بہ رہی تھی اور اس حالت میں بھی اس کے موں سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ پاک یہ بندہ ایسی حالت میں تیرا ذکر کر رہا ہے جو تیری شان کے لائق نہیں پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا موں دھو کر چلے گئے جب اس شخص کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ زمانے کے مشہور ولی اللہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے تجھے اس حالت میں دیکھا تو تیرا موں دھو کر چلے گئے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا اے نفس تیری بربادی ہو اگر تو اللہ پاک اور اس کے ولیوں سے بھی حیاء نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا پھر اس نے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ رات جب سوئے تو خواب میں کسی کی آواز سنی اے سری تو نے ہماری رضا کے لیے اس شرابی کا مود ہویا تو ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جب صبح اٹھے تو اس آدمی کے بارے میں معلومات کی اور آخر کار اسے ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پایا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا اے میرے بھائی کیسے ہو اس نے عرص کی یا سیدی یعنی اے میرے سردار آپ میرا حال کیوں پوچھتے ہیں حالانکہ اس کریم ذات اللہ پاک نے آپ کو آگاہ فرما دیا ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے میرا دل دھویا اور میری حالت صدھاری آپ نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا جواب دیا جس نے اپنے غیر یعنی مخلوق سے میرا دل پاک کیا اور مجھ پر اپنے اف و کرم اور غزا مندی کی بارش برسائی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ولادت اور تعرف اے عاشقانِ اولیاء شرابی کی زندگی بدلنے والے بزرد سلسلہِ آلیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے دسمیں پیر و مشد حضرتِ سری بن مغلس سقطی رحمت اللہ علی تھے اقل کے مطابق آپ ون ففٹی فائف ہجری میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا مبارک نام سری جس کا مطلب ہے جوام مرد یعنی بہدر اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے آپ شروع میں سقط یعنی معمولی اور چھوٹی موٹی چیزیں بیشتے تھے اسی وجہ سے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے آپ حضرتِ معروف ترخی رحمت اللہ علی کے مرید اور حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ علی کے مامو اور استاد ہیں اندازِ حیات میں تبدیلی کا سبب حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علی شروع میں بغداد شریف کے بازار میں دکان پر بیٹھ کر سقط فروشی یعنی پرچون کا کام کرتے تھے ایک دن خواجہ حبیب رعی رحمت اللہ علیہ آپ کی دکان پر آئے آپ نے ان کو کچھ چیزیں پیش کی کہ فقراء میں تقسیم کر دیں انہوں نے فرمایا خیرک اللہ یعنی اللہ پاک آپ کو نیکی کی توفیق دے بس اسی دن سے دنیا آپ کے دل پر سرد ہو گئی یعنی دل سے دنیا کا خیال جاتا رہا شجرہِ قادریہ رضویہ اتاریہ میں ذکرِ خیر امیرِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد علیہ اتار قادریہ رضویہ زیائی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے ہر مرید و طالب کو جو شجرہ شریف پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے اس میں حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے بحرِ معروف و سری معروف دے بے خود سری الفاظ و معانی بحر یعنی واسطے معروف یعنی بھلائی بے خود سری یعنی آجزی فرما برداری اس شیر میں سلسلہِ علیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے نویں اور دسمیں پیروں مشد حضرتِ معروف ترخی اور حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علیہیمہ کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے دعایا شیر کا مفہوم یعنی پاک مجھے حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے واسطے نیکی اور بھلائی عطا فرما اور حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے آجزی اور انکسار کا پیکر بنا دے سلواللہ حبیب صلواللہ علیہ محمد عربی شجرہ علیہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک عربی شجرہ شریف بسیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے اس میں حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ذکرِ خیر اس طرحے کرتے ہیں اللہ صل وص وبارک علیہ وعليهم وعلى المول الشیخ سرین السقطی رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ پاک تو حضور اکرم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم پر رحمت و برکت نازل فرماء اور حضور صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آل و اصحاب اور ہمارے سردار شیخ سری سقطی رضی اللہ عنہ پر بھی سب سے بڑا عبادت گزار مشیدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس کے پیچھے تشریف لے جا کر روزانہ ایک ہزار نفل پڑھتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کسی عبادت گزار کو نہیں دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ نے 98 سال کی عمر پائی مگر انتقال کے وقت کے علاوہ آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک مطبع آپ کے وظائف کا ایک حصہ سے رہ گیا تو ارشاد فرمایا میرے لئے اس کی قضا ممکن نہیں یعنی آپ کی دینی مصروفیات اتنی تھی کہ رہ جانے والے وظائف پڑھنے کا کوئی فارغ وقت نہیں تھا ایک جملے نے زندگی بدل دی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک دن بغداد شریف کی جام مسجد میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک مالدار نوجوان بہترین لباس میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور بیان سننے لگا دورانے بیان حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے یہ سن کر اس نوجوان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ بیان سن کر چلا گیا دوسرے دن وہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کی کل آپ نے فرمایا تھا کہ حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے ذرا اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں آپ رحمت اللہ علیہ اشار فرمایا مولا سے قوی یعنی بڑی قوت والا کوئی نہیں اور انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں پھر بھی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے یہ سن کر وہ نوجوان چلا گیا دوسرے دن وہ پھر حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے جسم پر صرف دو سفید کپڑے تھے اس نے عرص کی مجھے رب کریم تک پہنچانے کا طریقہ بتا دیجئے آپ نے فرمایا اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو نوافل میں مسروف رہو اے عاشقان رسول حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی نصیحت اپنے اندر کس قدر سبق رکھتی ہے جب کبھی نفس و شیطان گناہ کرنے کا خیال ذہن میں لائیں کاش اس وقت کی تصور ذہن میں سما جائے کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ اللہ پاک کس قدر بڑی طاقت والا ہے اگر اس نے گناہ کرنے پر سزا دی تو مج جیسا کمزور انسان کیسے برداشت کر سکے گا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد معاف کر دینا سہ پاؤں گا سزا یا رب صلو علی خبیب صلو اللہ علی محمد کبھی پاؤں نہ پھیلائے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی مسجد میں پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے ریب سے آواز آئی کیا بادشاہوں کی بارگاہ میں یوں ہی بیٹھتے ہیں اس وقت جو پاؤں سمیٹے تو تختہ غسل ہی پر پھیلے کبھی سوتے میں بھی نہ پھیلائے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے علمی مقام و مرتبہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی نے علم حدیث میں بڑے اور مشہور محدثین کرام سے روایات سنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی مگر آپ احتیاط کے پیش نظر بہت زیادہ احادیث مبارکہ بیان کرنے سے رکے رہے اسی وجہ سے آپ کی روایات کم ہیں گھر سے نہ نکلتا حضرت جنیل بغدادی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کو فرماتے سنا کہ اگر جمعہ اور جماعت واجب نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا مرت گم تک اپنے گھر ہی میں رہتا پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر کوئی ضرورت یا شرعی مجبوری نہ ہو تو فضول گھومنے پھرنے کے بجائے گھر میں رہنے ہی کے فائدے ہیں حدیث پاک میں صحابی رسول حضرت اوقبہ بن آمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 فرمایا نمبر اپنی زبان کو روک رکھو یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو اور نمبر دو تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے یعنی بلا ضرورت دھر سے نہ نکلو اور نمبر تری گناہوں پر رونا افتیار کرو سکس چھے فضول کام مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی توبہ کرنے والوں کو فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی نفسانی خواہش سے مو موڑ کر فضول کاموں سے بچیں فضول کاموں سے مراد یہ چھے کام ہیں نمبر فضول باتیں کرنا نمبر فضول دیکھنا نمبر تری فضول چلنا و گھومنا نمبر فور فضول کھانا نمبر فائف فضول پینا نمبر سکس فضول رباس پہنا واقعی آج کے زمانے میں تنہائی میں ہی بھلائی ہے جبکہ وہ تنہائی گناہوں سے محفوظ ہو کیونکہ اگر تنہائی میں موبائل یا انٹرنیٹ وغیرہ کے گناہوں بھرے استعمال میں مصروف رہے تو ایسی تنہائی بھی جہنم میں پہنچا سکتی ہے فضول بیٹھکے گناہوں تک پہنچا دیتی ہیں ایسے ہی اپنے آنکھوں کو آزاد چھوڑ دینا فضول دیکھنے کا عادی بنانا بد اللہ علی وآلی وآلی وسلم کی یادوں میں گم رہیں ذکر و ضرور کریں تلاوت قرآن کریم کی سعادت پائیں مدنی چینل دیکھیں علم دین حاصل کریں آپ کا وقت بہت ساری نکیوں میں گزرے گا اور نام آمال میں ثواب کا امبار جمع ہو جائے گا انشاء اللہ ہلکرین امیر اہل سنت دعوت اور کاتم آلی لکھتے ہیں ایسا عالم کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو اور اسے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو وہ میل جول ترک کر کے خلوت یعنی گوشہ نشینی اختیار نہ کرے باقی لوگ اگر ماں باب اہل اعیال اور دیگر حقوق عباد تا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہم دینی و دنیوی ضرورتوں سے فارغ ہو کر بقیہ وقت تنہائی میں گزاریں جبکہ تنہائی میں رہنے کے عداب سے بھی واقف ہوں تو ان کے لیے نور علا نور یعنی سب سے بہتر یہی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو لباب الاحیاء صفحہ ون سکسٹی تھری تا ون سکسٹی فائف پر گوشہ نشینی کا بیان پڑھئیے اس کا خوب تفصیلی بیان اہیہ علوم جلد ٹو میں ہے رات میں عبادت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے اد گد بیٹھے تھے کہ آپ ہم سے بطور عجیزی فرمالے لگے اے جوانوں میں تمہارے لئے عبرت ہوں عمل کرو کیونکہ اصل عمل تو جوانی میں ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے تو مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے لگتے ہیں رات کے پچھلے حصے میں آپ پر گریہ یعنی رونے کی کیفیت تاری ہونے لگتی ہے تو اسے دور کرتے پھر تاری ہوتی پھر دور کرتے پھر تاری ہوتی پھر دور کرتے جب آپ پر گریہ کا غلبہ ہو جاتا تو سسکیاں لیتے اور رونے لگتے پیارے پیارے اسلامی بھائیو واقعی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے اس میں نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے عبادت اور ریاضت بہت مشکل لگتی ہے نفس و شیطان مکمل زور لگا کر نوجوان کو اللہ کریم اپنی نیک بندوں اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کے ہر دور یعنی جوانی اجھرپن اور بڑھا پہ میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانیوں اور مرے دوستوں سے بجھائے حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ محمد چڑیا قریب آگئی حضرت احمد بن خلف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تو میں اس چڑیا کے بارے میں حیرت انگیز بات نہ بتاؤں جو میرے ہاں آتی اور برامدے کی منڈیر پر بیٹھ جاتی میں اس کے لئے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیتا اور اسے اپنی ہتھیلی میں چورا چورا کرتا تو وہ آ کر میری انگیوں کے کنارے پر بیٹھتی ہاتھ پر آ بیٹھی چورا کھایا اور اڑ کر چلی گئی اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے کاش رضا الہی کے لیے ہم بھی اپنے نفس کو قابو کر کے اسے نیک کام کرنے کا عادی بنائیں اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ تو نفس کی ہر بات میں مخالفت کرتے تھے جیسا تھنڈا پانی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ روزہ تھا تاق یعنی دیوار میں بنی ایک دراز یا جگہ میں پانی تھنڈا ہونے کے لیے پانی پینے کا برطن رکھ دیا تھا نماز عصر کے بعد مراقبے میں تھے جنتی ہوروں نے سامنے سے گزرنا شروع کیا جو سامنے آتی اس سے پوچھتے تو کس کے لیے ہے وہ کسی ایک بندہ خدا کا نام لیتی ایک آئی اس سے بھی یہی پوچھا تو اس نے کہا اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی تھنڈا ہونے کے لیے نہ رکھے فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس برطن کو تھرٹی تیس سال سے نفس کی مخالفت حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھرٹی تیس سال سے میرا نفس اس بات پر جھگڑ رہا ہے کہ میں خجور کے شیرے یعنی رس میں ایک گاجر ڈبو کر کھالوں لیکن میں نے ابھی تک اس کی بات نہیں مانی اے راحتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پانے کے شوق میں اپنے نفس کو قابو کر کے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطہ سیدہ کب تک دباتے جائیں گے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد پاکیزہ غزہ کھانے کے حوالے سے شہرت حضرت حسن بزاز رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی حلال و پاکیزہ کھانے اپنی خوراک کی چھان دین کرنے اور تقوی و پرہزگاری کے حوالے سے اتنے مشہور تھے کہ ان کی یہ شہرت حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی تک جا پہنچی جب ہی آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ شیخ جو پاکیزہ کھانے کے حوالے سے مشہور ہیں تقوی کی بہتری نسائل میرے مشہد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ایسا لقمہ کھاؤں جس میں اللہ پاکی طرف سے پوچھ گچھ نہ ہو اور نہ اس میں مخلوق کا مجھ پر کوئی احسان ہو تو مجھے ایسے لقمے تک کوئی راستہ نہیں ملا ہم ایک دن مکہ سے کسی جگہ کے لئے نکلے جب جنگل میں ٹھہرے تو حلال تھا اور اس میں کسی مخلوق کا بھی کوئی احسان نہیں تھا جب میں نے اسے لے لیا تو کسی دیکھنے والے نے مجھ سے کہا اے ابو الحسن میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے پاس بھی اس جیسا سبزی کا گچھا تھا اس نے مجھ سے کہا وہ دے کر یہ لے لو میں نے کہا سبزی کا گچھا جو میں نے پہلے لیا ہے اس میں کسی کا احسان نہیں ہے اور جو تم دے رہے ہو یہ بدل ہے شاید تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو اور میں تو وہ چیز چاہتا ہوں جس میں نہ مخلوق کا احسان ہو نہ اور نہ اللہ پاک کی طرف سے سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے سلو علی حبیب صل اللہ علی محمد بزنس مین ہو تو ایسا ہو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علی نے باداموں کا ایک کر یعنی اناج کا ایک پیمانہ ساٹھ دینار سونے کے سکوں میں خریدا اور گویا کہ انہوں نے ہر دس دینار پر صرف آدھا دینار نفع لینا بہتر خیال فرمایا کچھ ہی دنوں میں باداموں کا ایک کر نوے دینار کا ہو گیا ایک دن کمیشن ایجنڈ آیا اور اس نے بادام مانگے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا لے لو اس نے پوچھا کتنے کے فرمایا 63 دینار کے وہ بھی لوگوں میں سے تھا اس نے اس وقت یہ بادام نوے دینار کے ہو چکے ہیں آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا میں نے ایک اہد کیا ہے جسے میں ہرگز نہیں توڑ سکتا لہذا میں انہیں 63 دینار میں ہی فروغ کروں گا کمیشن ایجنڈ نے جواب دیا میں نے بھی اپنے اور اللہ پاک کے درمیان اس بات کا اہد کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا اس لیے میں آپ سے یہ بادام 90 دینار میں ہی خرید دوں گا آپ رحمت اللہ علی بھی اپنی بات پر قائم رہے اور فرمایا میں 63 63 دینار سے زیادہ میں نہیں بیچوں گا چنانچہ نہ تو اس ایجنڈ نے یہ بات دوارہ کی کہ میں کم قیمت میں خرید دوں اور نہ آپ تین دینار سے زیادہ نفع لینے پر راضی ہوئے بلاخر ان کا سودا نہ بن سکا اور وہ وہاں سے چلا گیا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت علان الخیات رحمت اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں میں ایسی عظیم عادتیں پائی جائیں جب وہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہ ہو اللہ پاک اپنے ایسے نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیتا ہے اللہ پاک کے ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کے جذبہ خیر خواہی مسلم پہ لاکھوں سلام وہ زمانہ کیسا پیارا اور اس وقت کے لوگ کتنے ایمان دار تھے جتی آج بڑا نفس نفسی کا دور ہے افسوس صد کرون افسوس آج اپنے مسلمان بھائیوں کی ہم دردی اور خیر خواہی کے جذبے کا گویا جنازہ نکل چکا ہے ضبریات زندگی کھانے کی اہم اشیاء مثلا دھی تیل آٹا چینی اور دانوں وغیرہ کا اگر ریٹ بڑھ جائے تو دکاندار کی تو گویا عید ہو گئی پہلے کے ریٹ پر بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو موجودہ بڑی ہوئی قیمت سے کچھ روپے کم لینا بھی گوارہ نہیں کرتا بعض لوگوں کی بے حصی اس حد تک ہوتی ہے کہ اگر ریٹ بڑھنے کی اطلاع مل جائے کہ فلا دن یا فلا تاریخ سے اتنا ریٹ بڑھ جائے گا تو وہ چیز کو بیچنا روک دیتے ہیں کہ ریٹ بڑھنے کے بعد زیادہ نفع لے کر بیچیں گے آہ اک وہ نیک اور غریبوں کے ہمدرد اور خیرخواہ لوگ ہوا کرتے تھے اور ایک اب کے حالات ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کاش اللہ پاک ہمارے مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کے صدقے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے آپ کے اندر جذبہ خیر خواہی مسلم کس قدر تھا آپ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ساری مخلوق کا رنج و غم میرے دل پر آجائے کہ وہ سب رنج و غم سے فارغ ہو جائے مخلوق پر سب سے بڑھ کر شفیق ابو ذو رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشایخ کو دیکھا مگر کسی کو حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علی کے برابر اللہ پاکی مخلوق پر شفیق نہیں پایا حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کے جذبہ خیر خواہی مسلم کے بارے میں ایک اور واقعہ سنیے اور اپنے اندر بھی اس جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے ساری دکان کا مال خیرات کر دیا حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں تھرٹی تیس سال سے ایک بار الحمد اللہ کہنے پر استغفار کر رہا ہوں ارز کی گئی وہ کیسے فرمایا ایک برتبہ بغداد شریف کے بازار میں آگ لگ گئی جس کے سبب تمام دکانیں جل گئیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی دکان بھی انہی دکانوں میں تھی کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ آپ کی دکان نہیں جلی میں نے کہا الحمد اللہ تو میں تھرٹی تیس سال سے اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنے فائدے پر مسلمانوں کے نقصان کو اچھا جانا فوراں آپ کو احساس ہوا کہ گویا دوسروں کے سامان جلنے کا افسوس نہیں ہوا اور اپنی دکان نہ جلنے پر خوشی ہوئی یہ خوشی کیسی اس کے کفارے میں آپ نے اپنی دکان کی تمام چیزیں غریبوں میں بانٹ دیں بزرگوں کی موجودگی باعی سے برکت ہوتی ہے حضرت حسن بزاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ ہمارے یہاں بغداد میں تھے تو ہم یہ امید کرتے تھے کہ اللہ پاک ان مزرگوں کے ذریعے ہماری حفاظت فرماتا ہے پھر ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ موجود تھے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہماری حفاظت فرماتا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بارگاہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ میں ارز کرتے ہیں یا سری امن از سقط درد و سراء امداد کن یعنی اے میرے مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ آپ مجھے کسی دوسرے کے دروازے پر گرنے سے بچا لیجئے میری مدد کیجئے یا سری سقطی کے نو حروف کی نسبت سے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے نائن نو واقعات نمبر ون یا اللہ پاک انہیں عیادت کا طریقہ سکھا حضرت سری گیا کچھ ایسے لوگ جن کا آنا مجھے پسند نہ تھا میری عیادت کو آئے اور اتنی دیر تک بیٹھے کہ میں تنگ آ گیا جب وہ واپس جانے لگے تو مجھ سے دعا کرنے کا کہا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اللہ ہم علمنا کیف نعود یعنی اے اللہ پاک ہم کو عیادت کرنے کا طریقہ سکھا دے کہ مریض کی عیادت کیسے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضور اور عیادت کا درست طریقہ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dowetislami.net سے رسالہ عیادت کے واقعات پڑھئے بلکہ ہو سکے تو اسپتال اور کلنک وغیرہ پر اپنے مرہومین کے ایسال سواب کے لیے تقسیم کیجئے نمبر دو دنیا اولیاء اللہ کی خادم ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی بہن ایک بار آپ کے ہاں آئی تو دیکھا کہ ایک بڑیا آپ کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے اور وہ روزانہ آپ کے لیے دو روٹیاں لے کر آتی ہے آپ کی بہن نے حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی کو پابن کر دیا ہے تاکہ وہ مجھ پر خرچ بھی کرے اور میری خدمت بھی کرے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم انہیں کیا خوف ہو اقبا کا اور کیا فکر دنیا کی جمع بیٹھے ہیں جو دل پہ نقشہ تیری صورت کا نمبر تھری اللہ پاک کے نزدیک کامیاب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس چار درہم تھے میں مرشدی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یہ چار درہم میں آپ کی چار درہم کی ضرورت ہے میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے اللہ پاک چار درہم ایسے شخص کے ہاتھ بھیج جو تیرے نزدیک کامیاب ہو اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ بطور آجزی فرماتے ہیں مجھ پر تیس سال سے ایک بیماری چھپی رہی ہم کچھ لوگ صبح صویر جمعہ کو جاتے سب کی اپنی اپنی مخصوص جگہ تھی جو لوگوں میں مشہور تھی ہم وہاں سے کہیں نہ جاتے تھے جمعہ کے دن اس بنا پر مجھے جمعہ کے لئے اپنے وقت سے دیر ہو گئی بہرحال میں جمعہ کے لئے گیا اور جب مزید سے قریب ہوا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا اب لوگ تجھے دیکھیں گے کہ اپنے وقت سے آج دیر سے آیا ہے مجھے بہت برا محسوس ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا تو تیس سال سے ریا کار ہے اور تجھے خبر بھی نہیں ہوئی چنانچہ میں نے اپنی مخصوص جگے چھوڑی اور مختلف جگوں پر نماز پڑھنے رگا تاکہ میری کوئی بھی جگے مشہور نہ ہو یاد رہے مسجد میں کوئی جگے اپنے لئے خاص کر لینا کہ وہیں نماز پڑھے یہ مکروح ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دعا کی برکت سے فورٹی چالیس حج حضرت علی بن عبد الحمید غزائری رحمت اللہ میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کے گھر حاضر ہو کر دستک دی آپ دروازے کے قریب تشریف لائے تو میں نے سنا کہ آپ دعا کر رہے تھے اے اللہ پاک جس نے مجھے تجھ سے غافل کیا تو اسے اپنی یاد میں مشغول کر دے وہ کہتے ہیں اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں نے حلب شہر ملک شام سے پیدل فورٹی چالیس حج کیے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نمبر سکس عبادت کی توفیق مل گئی حضرت ابو اسحاق بن عبد الحمید غزائری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خاضر ہوا تو میں نے انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار اور کسر سے مجاہدہ کرنے والا پایا وہ دن رات نماز ادا کرتے رہتے تھے لہذا میں ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا مگر میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں لہذا آپ تھوڑی دیر کیلئے نماز سے فارغ ہو کر مجھے اللہ پاک کا عطا کیا ہوا علم سکھائیں تو آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا مجھے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی دعا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ پاک جو شخص مجھے تیری بارگاہ میں دعا کرنے سے غافل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول کر کے مجھ سے غافل کر دے تو جب میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو نماز اور اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا میرا پسند دیدہ کام بن گیا اس لیے میں اس نیک بزرگ کی دعا کی برکت سے ان کاموں کے علاوہ کسی چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے ان کی باتوں میں غور کیا تو مجھے ان کی باتیں غمزدہ دل اور آجز کرنے والی بے قراری سے نکلتی ہوئی نظر آئی اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین نجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سیون حقیقی بندے اور سچے محبوب حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کہ ہاں سو رہا تھا کہ آپ رحمت اللہ علی نے مجھے جگایا اور فرمانے لگے اے جنید میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھ سے اشار فرمایا گیا اے سری میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے پھر میں نے دنیا پیدا کی تو نوے فیصد بھاگ گئے یعنی دنیا کی طرف چلے گئے اور دس فیصد باقی رہ گئے پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی نوے فیصد بھاگ گئے یعنی جنت حاصل کرنے میں لگ گئے اور صرف دس فیصد بچ گئے پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش اتاری تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف دس فیصد بچا اور باقی بھاگ گئے یعنی میری رضا پر راضی نہ رہے میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا نہ تو تم نے دنیا کو چاہا نہ جنت طلب کی اور نہ آزمائش سے بھاگے آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے تو انہوں نے عرص کی ہمارا مقصود تو ہی تو ہے اگر تو ہمارا انتہان لے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے میں نے ان سے کہا میں تمہیں ایسی ایسی مسیبت اور آزمائش میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں تو کیا تم ان پر صبر کر لگے انہوں نے عرص کی کیوں نہیں اے مولا اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے آزمہ لے پھر فرمایا اے سری یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خوشیوں میں مسررت میں آسائش و راحت میں اسرار محبت کا اظہار نہیں ہوتا وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پاسکتا جو رنج مرشدی کی احتیاط پہ لاکھوں سلام حضرت علی بن حسین بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو خانسی تھی میرے والد محترم نے دوا دے کر مجھے ان کے پاس بھیجا انہوں نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے میں نے کہا والد صاحب نے مجھے نہیں بتایا فرمایا انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ پچاس سال سے لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کے بدلے کچھ نہ کھائیں تو آج کیا ہم اپنے دین کے بدلے کھا لیں گے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین و جاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر نائم شکایت کیسے کروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی بیمار ہوئے اور میں ان کی حسوس کر رہے ہیں فرمایا میں اپنی تکلیف کی شکایت اپنے طبیب سے کیسے کروں کیونکہ مجھے جو تکلیف آئی وہ میرے طبیب ہی کی طرف سے ہے یعنی اللہ پاک ہی کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے پھر میں نے پنکھا اٹھایا تاکہ انہیں ہوا دے کیسے پاسکتا ہے پھر آپ نے عربی میں کچھ آشار پڑھے جس میں یہ بھی تھا یا اللہ پاک اگر کسی چیز میں میرے لئے کچھ راحت ہے تو جب تک میری زندگی تھوڑی سی بھی باقی ہے مجھ پر اس کے ذریعے احسان فرماتا رہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد مرید جانشین کو نصیحت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میرے پیرو مشید حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی نے مجھے دعا دی اللہ تمہیں حدیث دان بنا کر پھر صوفی بنائے اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی اس دعا کے شرع میں فرماتے ہے جس نے پہلے حدیث علم حاصل کر تصوف میں قدم رکھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے علم دین حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا عجز و انکسار کی انتہا حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی آجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں روزانہ اپنی ناک کو کئی بار دیکھتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا تو نہیں ہو گیا حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کو فرماتے سنا میں کسی پر اپنے آپ کو فضیلت نہیں دیتا آپ فرماتے میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوہ نہ ہو جاؤں اللہ اکبر اللہ والوں کی آجزی مرحبا صد مرحبا بزرگوں نے آجزی کی اور حدیث پاک کے مطابق بلندی پائی جیسا کہ حدیث پاک میں من توازع للہ رفع اللہ یعنی جو بھی اللہ رب العزت کے لئے آجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے مزدان دین رحمت اللہ علیہ کی آجزی کا اثر ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی بلندی اور رفعت کے چرچے ہیں ان کی شانے بیان کی جا رہی ہیں اور ان کے عصال سواب کی محفلے سج رہی ہیں جو درست پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے جبکہ تکبر کرنے اکڑنے والے کی مثال کانٹے دار درست کیسی ہے جو نہ جھکتا ہے اور نہ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے لہذا جھک جائیں عزت بڑھے گی اور پھل والے بن جائیں گے فخر غرور سے تو مولا مجھے بچانا یارب مجھے بنا دے پیکر تو آجزی کا توبہ پر استقامت پانے کا نسخہ مشری حضرت سری سقط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو سب کی صحبت سے دور ہو جانا چاہیے اور وہ گناہ پر مجبور کر دینے والے ہر کام کو چھوڑ دے نیز نفس خواہش پر عمل کرنے کے بجائے اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کو جان سے بڑھ کر عزیز بنا لے سچی توبہ کی پہچان یعنی سچی توبہ اپنے آپ اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنے کے بغیر صحیح نہیں ہوتی کیونکہ جس کی توبہ صحیح ہوتی ہے وہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرح یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں پرندوں کا قیلی حضرت سری سقطی رحمت قسم کے پرندے ہوں اور ہر پرندہ جدہ زبان میں اس شخص سے کلام کرے اور کہے السلام علیک یا ولی اللہ یعنی اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو یہ سن کر اگر اس کا نفس راحت محسوس کرے تو وہ ان پرندوں کا اسیر یعنی قیدی ہے آخری وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں سنت کے مطابق ہر تین دن کے بعد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علی کی یادت کیا کرتا تھا ایک دن میں ان کے پاس آیا تو آپ کا آخری وقت تھا میں آپ کی سرحانے بیٹھ کر رونے لگا میرے آسو آپ کے چہرے پر گرے تو آپ نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا میں نے عرض کی مجھے کچھ نصیحت کیجئے فرمایا برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا اور نیک لوگوں کی صحبت کے سبب بھی اللہ پاک سے غافل نہ ہو نہ پھر آپ رحمت اللہ علی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے سکس چھ رمضان مبارک ٹو ففٹی تھری ہجری کو ازان فجر کے بعد آپ کا انتقال شریف ہوا اور آپ کا مزار شریف بغدار شریف میں شونیزیہ کے قبرستان میں ہے ہاشیے میں نام لکھا تھا مرشدی حضرت سری سقط رحمت اللہ علی کے جنازے میں شریف ہونے والے ایک شخص نے کسی رات آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا اللہ پاک نے میری اور میرے جنازے میں شریف ہونے والوں کی مغفرت فرما دی اس شخص نے عرض کی حضور میں بھی آپ کی جنازے میں شریف تھا تو آپ نے کاغذ نکال کر اس میں دیکھا لیکن اس میں اس کا نام نہ تھا اس نے اس کی حضور بے شک میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے دوبارہ نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں اس کا نام ہاشیے یعنی کاغذس کے کنارے میں لکھا ہوا تھا دیدار الہی حضرت یعقوب بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خواب میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا اس نے مجھے اپنے دیدار کی اجازت عطا فرمائی صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد اللہ امیر اہل سنت دام برکات عالیہ کا دل خوش کیجئے حسب سابق ذمہ داران کو مکمل ماہ رمضان مبارک کے اعتقاف کے لئے رازی کریں اور مجھے خوش خبریاں سنائیں